عمران خان کے فنینشل ٹائمز کے انٹرویو کو جس طریقے سے پاکستان کے میڈیا نے غلط رنگ دیا بلکہ غلط رپورٹنگ کی اس کے اوپر ٹی وی پروگرامز کر دیئے اب اس کے اوپر جناب پاکستان کے وزیراعظم نے ایک بیان جاری کر دیا عمران خان نے کیا کہا تھا انہوں نے کیا بنا دیا لیکن داد دینی پڑے گی ان کے کانفیڈنس کو بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں عمران خان صاحب کی ایک ایک بات آپ کو انگریزی میں بھی سناؤں گا اور اس کا عردو تجمہ بھی آپ کو بتاؤں گا جو خان صاحب نے اگزیکلی انٹرویو دیا تھا پھر آپ فیصلہ خود کیجئے گا کہ یہ کتنے کانفیڈنس ہیں ماشاءاللہ کس طریقے کی رپورٹنگ بھی کر رہے ہیں اور کس طرح کے بیانات جاری کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان آج کل اسی طرح پاپلر ہے جس طرح بھٹو پاپلر تھے کیا جب پاکستان ایک تھا مشرقی پاکستان بھی ہمارا حصہ تھا اس میں کس نے ووٹ زیادہ لیے تھے پاکستان میں کون پاپلر تھا یہ ایک بڑی امپورٹنڈ ڈیٹیلز ہے اور ایک بہت بڑی متھ ہے جس کو کلیر ہونے کی ضرورت ہے وہ بھی آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جی اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سلام لوگ خیریت سے ہوں گے سب سے پہلی چیز جس طرح میں نے آپ کو کل بھی ذکر کیا تھا کہ فیننشل ٹائمز میں خان صاحب نے کچھ اور کہا ان لوگوں نے کچھ اور اس کا بنا دیا اپنا ترجمہ کر دیا جناب خان صاحب نے کیا کہا انہوں نے کیا لکھا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے اوپر جید صحافیوں نے تھریڈز لکھ دیں انگلیش میں ٹویٹس کی پروگرامز کیے اور سب کچھ سامنے آنے کے باوجود بھی جو ہے اس کے باوجود جس میں لفظ بے شرمی use نہیں کروں گا سخت لفظ ہو جاتا ہے میں لفظ use کروں گا جس confidence سے ابھی بھی یہ پروگرامز کر رہے ہیں ابھی بھی خبریں دے رہے ہیں ابھی بھی tweets کر رہے ہیں تو ان کی again میں بے شرمی نہیں کہوں گا confidence کونگا confidence کو آپ کو داد دینی پڑے گی اب اس کا نتیجہ ہوا یہ کہ ان جو انتہائی confident لوگ ہیں اس لئے کہ ہم کبھی بھی کسی کو بے شرم نہیں کہتے ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ لفظ جو ہیں سخت استعمال نہیں کرنے چاہئے آپ عام لفظ میں بھی اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں تو بے شرم نہیں ہم کہیں گے ہم کہیں گے جو کانفیڈنٹ لوگ ہیں انہوں نے بتانی جا کے وزیراعظم صاحب کو کیا کچھ بتایا کہ اس کے اوپر وزیراعظم صاحب نے بھی ٹویٹ داغ دی وزیراعظم صاحب نے کہا کہ نیازی نے جو فنینشل ٹائمز کو انٹرویو دیا ہے یہ انگلیش میں ان کی ٹویٹ ہے شہباز شریف صاحب کی خود ہی انہوں نے لکھی ہوگی اب کچھ اس پہ نیچے نوجوان آکے کہتے ہیں یہ کس نے لکھی ہے میاں صاحب بتائیں کسی آپ کے صاحبی اس نے وزیر نے لکھی ہے کس نے لکھی ہے ایسی کوئی بات نہیں ان کا ٹویٹر ویریفائیڈ اکاؤنٹ ہے انہوں نے خود ہی لکھی ہوگی اچھا وہ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ نیازی اس انٹرویو ویڈ ایف ٹی نیازی کا انٹرویو فنینشل ٹائمز کے ساتھ ان وچ جس میں بنیادی طور پر انہوں نے اپنی جو فورن کانسپیریسی کا بیانیاں تھا غیر ملکی سازش کا یا بینونی سازش کا بیانیاں تھا اس کو جھٹلا دیا نیازی نے تو اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے کتنا ویشس رول پلے کیا ہے پاکستان کے جو دیگر ممالک تعلقات ہیں اس کو خراب کیا اپنی جو ہے چھوٹی سی پولیٹکس کے لیے اپنے چھوٹے سے سیاسی فائدے کے لیے پیٹی پولیٹکس ورڈ انہوں نے یہاں پہ یوز کیا ہے اور آکے جا کے وہ لکھتے ہیں نیشن از شاکٹ کہ نیشن جو ہے اس وقت صدمے میں ہے شاکٹ میں ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے دھوکہ دیا ٹریچری کی اور پاکستان کو ایک ناب جسے کہتے نہ وہ جسے کہہ سکتے ہیں کہ درست ہونے والا یا ٹھیک ہونے والا نقصان پہنچایا یہ انہوں نے ٹویٹ کی اب کس اکل مند نے وزیراعظم صاحب کو یہ بریفنگ دی ہے کہ عمران خان نے اپنا بیانیاں جھٹلا دیا عمران خان نے یہ کہہ دیا کہ جناب کے وہ امریکہ کی تو کوئی سازش نہیں ہوئی لیکن اس کی باوجود وزیراعظم صاحب کو تو کسی نے بریفنگ دی ہوگی انہوں نے ہی کیا لیکن جو صحافی ابھی بھی ٹویٹس کر رہے ہیں جو لوگ ابھی بھی پروگرام کر رہے ہیں اور رات کو بھی انہوں نے پروگرام کیے آج بھی کریں گے کل بھی کریں گے ان سب کی اگین کانفیڈنس کو میں دات دوں گا کہ ایسا کانفیڈنس ہونا چاہیے اچھا اب عمران خان صاحب نے کیا کہا یہ میں ساتھ ساتھ آپ کو انگریزی میں سناتا ہوں اور جو ہے جو مجھے بھی پتا ہے انگریزی میں تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے جب چیزیں سمجھ نہیں آتی تو میں کوشش کروں گا کہ میں خود بھی سمجھوں اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بھی سمجھاؤں کہ خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں اور پورا یہ انٹرویو میں آپ کو سنا رہا ہوں جس کا چھوٹا سا کلپ ہے اچھا یہ سنے خان صاحب کا یہ کلپ شروع کس طرح ہوتا ہے سنے گا ذرا اچھا یہ اب سنے یہ خان صاحب نے شروع یہاں سے یہاں سے کیا یہ جو اپنا جواب انہوں نے دینا پہلے شروع کیا وہ یہاں سے کیا کہ یو ایس ایک انڈر سیکٹری ہے اس نے ہمیں وارن کیا انفیکٹ وہ ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے کہ وہ ہمیں دھمکیاں دے رہا کہ آپ اپنی حکومت کو چینج کریں اپنے وزیراعظم کو چینج کریں اور اس میں آگے جا کے وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم برابری کی سطح پر تعلقات چاہتے ہیں ہم ان سے کوئی غلامی نہیں چاہتے ہیں میں چاہتا ہوں تھوڑا سا اور ابھی آگیا آپ سنے ٹھیک ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ انڈیا کے بڑے ڈگنیفائیڈ ریلیشنشپ ہے ہمارے کیوں نہیں ان کے ساتھ ہو سکتے ہم کیوں نہیں ان سے اچھے تعلقات بنا سکتے برابری کی سطح پر تو یہ کیا وجہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ ان کے غلاموں کی طرح ہی رہنا ہے کہ انہوں نے کہا ماسٹر سلیب ٹائپ ریلیشنشپ ہے یہ لفظ وہ یوز کرتے ہیں کہ وہ غلاموں جیسی ہماری ہمیشہ سے ان سے ریلیشنشپ رہی اور اس کی ذمہ داری میں اپنی حکومتوں کو دیتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ برابری کی سطح پر انٹریو آئیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی حکومتوں کو یہ دیتا ہوں کہ میری جو حکومت ہے ان کے روئیے ایسے رہے ہیں ہماری جو حکومتیں نہیں ہیں کہ ان کے یہ روئیے ایسے رہے ہیں اچھا اب جو وہ فنانچل ٹائمز کا صحافی ہے وہ اس نے سوال کیا کیا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے وہ سوال کرتا ہے انہوں نے کہا کہ آپ کے جو الزامات ہیں اس سے ریلیشنشپ کو ایک طرح سے نقصان بھی پہنچا ہے امریکہ سے تو آپ وہ کیا پلان کرتے ہیں کہ کس طریقے سے اپنے تعلقات بہتر کریں گے اس کے اوپر خان صاحب نے کہا انہوں نے کہا جہاں تک میرا تعلق ہے میں کہتا ہوں بس یہ ہو گیا اس سوال ٹھیک ہے کہ نہیں اس بیہائنڈ می اس سوال اس بیہائنڈ می کہ وہ پیچھے رہ گیا اب ہم آگے پڑھنا چاہتے ہیں برابری کی سطح پہ تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں پورا یہ کانٹیکسٹ اس کا یہ ہے پورے اس میں یہ بات کریں کہیں پہ بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں یہ بلیم نہیں کرتا ہوں میں یہ نہیں کرتا ہوں اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ نے تو کہا تھا لیکن لوکل پلیئرز نے ہمارے مقامی پلیئرز نے اس میں کردار ادا کیا ٹھیک ہے تو امریکہ سے زیادہ تو وہ جن کا مقامی سطح پہ کردار تھا ان کو میں بلیم کرتا ہوں ٹھیک ہے کہ نہیں انہوں نے اس میں رول کیا پہلے بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حکومتیں کردار ادا کرتے نہیں ہیں ایس غلاموں کی طرح اس کے اوپر بھی انہوں نے تنقید کی اور انہوں نے کہا کہ امریکہ کی یہ جو خواہش تھی کہ مجھے فارق کیا جائے وہ کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی تھی ان لوگوں کے بغیر جن لوگوں نے یہاں پہ بڑے متحرک کردار ادا کیا اور ایکٹیولی میری حکومت کے خاتمے میں اپنا کردار ادا کیا ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ یو ایس کے ڈیزائر ہو سکتی ہے اور اس کا مجھے تھا اس کی یہ خواہش تھی لیکن یہ بھی جن لوگوں نے مقام ہی زدہ پہ کیا ان کا کردار بڑا امپورٹنٹ تھا انہوں نے گرایا اور اینیوے پورا انہوں نے اس کی سن بھی رہا ہوں ساتھ ساتھ تاکہ آپ کو ایکسپلین بھی صحیح طریقے سے کروں ایک گوڈ ریلیشنٹھ انہوں نے کہا کہ ہر کنٹری کی خواہش ہوتی ہے کہ امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں تو میری بھی خواہش ہے کہ امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں لیکن باعزت تعلقات ہوں جس میں عزتدار ہمارا ایک ریلیشنشپ ہو وہ بھی ہماری ریسپیکٹ کریں ہم بھی ان کی ریسپیکٹ کریں جس میں ریسپیکٹ اور ڈگنیٹی ہو جیسے انڈیا کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں اب اس میں کہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہی نو لانگر بلیمز امریکہ انہوں نے تو شروع یہاں سے کیا کہ ایک انڈر سیکٹری کا جو ہے اس نے تھرٹ کا اور ان کو کوئی اس طرح کا خوددار قسم کا فجر اعظم پسند نہیں آیا اور اس کے ساتھ ساتھ میں ان لوگوں کو بلیم کرتا ہوں جنہوں نے پاکستان میں ریجیم چینج کے اندر متحرک کردار ادا کیا اس میں کونسی جگہ پہ انہوں نے لکھا ہے یا اپنی انہوں نے اس تھیوری کو ریبٹ کر دیا ہے اور ریبٹل اس کا دے دیئے کہ جو میں نے الزام لگایا تھا وہ جھوٹ ہے لیکن آپ ان کی اگین کونفیڈنس کونگا میں کونفیڈنس کو داد دیں کہ جنہوں نے وزیراعظم سے بھی یہ کروا دی اچھا آپ یہ آنسٹ مسٹیک نہیں ہے یہ آنسٹ مسٹیک نہیں ہے اس لیے کہ اس کو سننے کے بعد اور جس طرح ٹی وی پروگرامز ہوئے ہیں جس طریقے سے ٹویٹس کی گئے ہیں اس میں کچھ لوگ تو آنسٹلی اس کو کر سکتے ہیں کہ ان تک خبر پہنچے گی وہ اخبار میں پڑھیں گے دیکھیں گے ایک اخبار انگریزی کا پاکستان کا بہت امار اخبار ہے اس نے یہ چیز لکھی ہوئی ہے ہیڈ لائن تو وہ تو یہی سمجھیں گے کہ منوان اس کو مال لیں گے لیکن جو اوورال اس کے اندر جس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا گیا جس طریقے سے اس کو پھیلایا گیا پھر اس کے اوپر پروگرامز کیے گئے پھر بیانیاں بنانے کی کوشش کی گئی تو یہ اونس نے یہ حکومت کی سطح پہ اس کو سیاسی مقاصد کے لئے استعمال کرنے کی کوشش کی گئی اچھا ایون کے جو وہ جنرلسٹ ہے فنینشل ٹائمز کا جس نے یہ انٹرویو کیا اگر آپ اس کا دیکھیں اس نے بھی ٹویٹ کی بھی ہے فنینشل ٹائمز کی ہیڈ لائن پتہ ہے ٹویٹر پہ جو اس نے ٹویٹ کی بھی ہے اس میں فنینشل ٹائمز کی ہیڈ لائن کیا ہے امران خان سیگنلز ڈیزائر امران خان نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ وہ واشنگٹن سے اپنے تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں انہوں نے ان کو نہیں سمجھ آئی فنینشل ٹائمز والوں کو کہ امران خان نے امریکہ کے اوپر اب تو ایزامی نہیں لگایا جس طرح کی ہیڈ لائن پاکستان میں لگی اور جس طرح کی جہیت صحافیوں نے تھڈز لکھی ہیں اور کانفیڈنس سے لکھی ہیں اس کی مثال نہیں ملتی اچھا اور اس میں وہ جو بینجمن پرکن جو وہ صحافی ہیں انہوں نے لکھا ہے اس نے بھی لکھا ہے کہ امران خان کہہ رہا ہے کہ ہمارے جو امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں وہ ایک غلام اور ایک آقا والے رہے ہیں اور اس کے لیے میں اپنی حکومتوں کو ذمہ دارتہ رہا ہوں کیونکہ یہ ان لوگوں کو غلام بننے کا شوق ہے جس پاکستان کی میں قیادت کرنا چاہتا ہوں جس طرح کل بھی میں نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا تھا کہ انہوں نے امران خان صاحب نے کہا ہے کہ جب میں اقتدار میں واپس آیا ہم اچھے تعلقات چاہتے ہیں ہر کسی کے ساتھ اور اس میں امریکہ بھی شامل ہے لیکن ڈگنیفائیڈ عزتدار تعلقات تو یہ بات ہوئی اور اس کو کس طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے کس طریقے سے اس کو پورٹریک کیا جا رہا ہے اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ جناب جس طرح انہوں نے یہاں پہ کہا کہ یہ جو غلاموں والی ریلیشنشپ ہے اس کے لیے میں بلیم کرتا ہوں اپنی حکومتوں کو جو ماضی کی ہماری حکومتیں اور موجودہ حکومت ہے اور جو میرے خلاف کانسپیریسی ہوئی ہے وہ امریکہ میں کانسپیریسی ہوئی تھی ڈانرڈ لو نے یہ کہا اور اس کے ساتھ ساتھ میں ان لوگوں کو بلیم کرتا ہوں جنہوں نے ان کی خواہش کو یہاں پہ تکمیل تک پہنچایا ان کی خواہش کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی تھی میرے حکومت کے خاتمے کی اگر یہ مقامی کردار نہ ہوتے تو یہ بھی جو ہے ان کا قلیدی کردار ہے مقامی کردار ہوگا تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے دوسری سٹوری جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جناب بھٹو صاحب کے حوالے سے اور آج کل بار بار یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ امران خان بھی بھٹو کی طرح پاپلر ہوگے لیکن حقائق کیا ہیں ان کو جاننا بڑا ضروری ہے کیا بھٹو واقعی پاپلر تھے یہ اتنا بڑا اتنا بڑا ایک طرح سے دھوکھا ہمیں دیا گیا اور اس دھوکھے کے اندر ہم جوان ہوگئے ہم بڑے ہونے والے ہوگے ہیں لیکن جناب ہمیں ابھی تک یہ سچ نہیں بتاتے حقیقت نہیں بتاتے ابھی بھی یہ کہا جاتا ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے جناب کہ وہ بھٹو بڑے پاپلر تھے بھٹو جیسا پاپلر لیڈر کوئی نہیں آیا لیکن حقائق کیا ہیں نوجوانوں کو یہ جاننے کے لیے بہت ضروری ہے اور آپ کو اسی لیے میں آج کی یہ ویڈیو میں بتا رہا ہوں کل میں نے ایک ٹی وی پروگرام میں بھی اس کا ذکر کیا تھا انیس سو ستر میں جو انتخابات ہوئے تھے اس میں عوامی لیگ کے جو رہنما تھے شیخ مجیب الرحمن صاحب انہوں نے ایک سو ستاسٹھ ون سکسٹی سیون سیٹین جیتی تھی ایک سو ساٹھ سیٹین جیتی تھی پلس سیون ایک سو ساٹھ سیٹین انہوں نے جیتی تھی پاپلر ووٹ سے اور بھٹو نے پتا کتنی جیتین تھی پاکستان میں اس وقت کے پاکستان میں اکاسی اور جو پاپلر پرسنٹ ایج تھی ووٹ کی جو شیخ مجیب الرحمن صاحب کی وہ تقریباً چالیس فیصد تھی اور بھٹو کی تقریباً بیس فیصد تھی دگنا اس سے زیادہ پاپلر تھا شیخ مجیب الرحمن بھٹو کبھی بھی پاپلر نہیں تھا اس کو اقتدار پہ قبضہ کرنے کا شوق تھا وہ اقتدار پہ اس کو بٹھایا گیا پاکستان کو توڑ کے بھٹو کبھی بھی وزریعظم نہیں بن سکتا تھا اس لیے کہ شیخ مجیب الرحمن پاپلر تھا شیخ مجیب الرحمن نے ایک کروڑ تقریباً 29 لاکھ کے قریب ووٹ لیے تھے اور بھٹو نے تقریباً if I'm not mistaken غالباً 60 لاکھ کے قریب ووٹ لیے تھے 60 لاکھ سے تھوڑا اوپر نیچے تو ووٹ بھی اس کا ڈبل تھا سیٹے بھی اس کی ڈبل تھی اور اس کے باوجود یہاں پہ آپ کو کیا بتاتے ہیں دانشوار کے جو بھٹو بڑا پاپلر تھا آج کل عمران خان پاپلر ہو گیا بھٹو کو کبھی بھی پاپلر نہیں تھا کچھ حیثوں میں وہ پاپلر تھا کچھ جہوں پہ وہ پاپلر ہو سکتے لیکن مجیورٹی جو جمہوریت میں تو وہ ہوتا ہے جس کو زیادہ ووٹ ملتے ہیں 160 سیٹوں والا پاپلر تھا یا 80 سیٹوں والا پاپلر تھا اور یہ جو پیپلز پارٹی والے جمہوریت گھونٹ گھونٹ کے آپ کو زبردستی آپ کے جو اشعب کرتے ہیں آپ کے تھروٹ سے نیچے جس طریقے سے انہوں نے مصطفیٰ نواز کھوکر کو اٹھایا اس سے بھی آپ کو ان کے جمہوری کریڈینشلز کا پتہ چل گیا ہوگا لیکن یہ میتھ بسٹ کرنا بڑی ضروری ہے کہ جو بار بار ہمیں کہا جاتا ہے کہ آج کل عمران خان اتنا پاپلر ہو گیا جتنا بھٹو پاپلر تھا بھٹو کبھی بھی پاپلر نہیں تھا بھٹو تو برے طریقے سے الیکشن آ رہا تھا بھٹو تو سو پرسنٹ دوسرے کا ووٹ اس سے زیادہ تھا ان کا بیس پرسنٹ تھا اس کا چالیس پرسنٹ تھا تو آپ کس مو سے کہتے ہیں کہ وہ پاپلر تھا وہ تو جناب اس نے پھر یہ ملک توڑا اور پھر وہ وزیراعظم بنا کر پاکستان نہ ٹوٹتا تو بھٹو کبھی بھی وزیراعظم نہیں بان سکتا تھا نہ وہ سکھ پاپلر تھا اور جس وقت اس کی حکومت کا خاتمہ ہوا وہ سکھ بھی وہ پاپلر نہیں تھے ٹھیک ہے ان کی ڈائ آؤٹ سپورٹر تھے وہ کلٹ تھا اور جو آج تک کلٹ ہے وہ کلٹ ہوتا ہے جو ابھی بھی جو ہے وہ کہتا ہے کہ جناب اٹو بھی بھی زندہ ہے وہ ایک کلٹ ہوتا ہے اس کو کلٹ کہتے ہیں اس طرح کلٹ ہوتا ہے جو ابھی تک یہ نہیں سمجھتا ٹھیک ہے کہ نہیں جس طرح سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی عمران خان کا جیدر دل کرتا ہے اپنے وہ سپورٹرز کو موڑ دیتے ہیں ان کا اصل اصل حقائق یہ ہے کہ جیدر ان کا دل کرتا ہے یہ اس طرح بے شعور لوگوں کو جو ہے اور بیڑ بکریوں کی طرح موڑ دیتے ہیں جس طرح سے انہوں نے یہ میتھ بنائی دی ایک ہے جناب کہ وہ بھٹو بڑا پاپلر تھا آج تک آپ نے کبھی ان کے موں سے سنائے کہ شیخ مجیبور ایمان نے ڈبل سیٹیں جیتی تھیں پاکستان میں اور پاکستان توڑ کے بھٹو بنا تھا ایک منورٹی حکومت بنائی گئی تھی منورٹی نے آ کے پھر پاکستان کی فیکٹرز ہو سکتے ہیں میں اس بحث میں نہیں جا رہا ہوں کہ کس کا کیا کردار تھا باقی کسی انسٹیوشن کا کیا کردار تھا یا غیر ملکوں کا کسی دوسرے ملک کا کیا کردار تھا لیکن حقائق یہ ہیں کہ شیخ مجیبور ایمان پاپلر لیڈر تھا اگر آج یہ کہا جائے کہ بھٹو کی طرح خانسہ پاپلر ہیں نہیں جناب ایسی بات نہیں ہے ہاں اگر یہ کہا جائے کہ جس طرح اس زمانے میں شیخ مجیبور ایمان کی بہت زیادہ ووٹ پاڑے تھے وہ پاپلر تھے اس طرح عمران خانسہ پاپلر ہیں ان کو پورے ملک میں ووٹ پاڑا ہے اور جب بھٹو کی حکومت کا خاتمہ ہوا تھا اس وقت بھی وہ بہت ان پاپلر ہو چکے تھے اسی وجہ سے پھر ان کے لیے اس طریقے سے آپ کو مطلب بڑے پیمانے کے اوپر لوگ باہر نکلتے ہوئے نظر نہیں آئے لیکن کچھ لوگ نکلے ان کی جو کلٹ فالونگ تھی ابھی بھی جو ان کی کلٹ فالونگ اس میں بڑے اچھے لوگ بھی ہیں جو سیاسی ورکر بھی ہیں لیکن یہ ورڈ کلٹ فالونگ میں اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ یہ اب لوگ اس طرح یہ کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ جو کروڑوں لوگ عمران خان کو ووٹ دیتے ہیں وہ کلٹ فالونگ تھی جو مجیبور ایمان کو ڈیڑھ کروڑ کے قریب ووٹ پڑا تھا ایک کروڑ ونتیس لاکھ کے وہ کلٹ فالونگ تھی لیکن جو بھٹو کو ساٹھ لاکھ ووٹ پڑا تھا وہ باشعور تھے تو اس زمانے میں سے بھی ان کا یہی طریقہ کار ہے کہ جو ہمیں ووٹ نہیں ڈالے گا وہ بے شعور ہے وہ کلٹ ہے لیکن جو ہمیں فالونگ کرتا ہے اس کو جس طرح مرضی مور دیں وہ باشعور ہے جس طرح یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب اپنا بیانیاں چینج کر دیتے ہیں اپنے بیانیاں کو مور دیتے ہیں ان کا فالور پیچھے چلا جاتا ہے اس سے بڑی غلط بیانی کوئی ہائی نہیں ہے امریکہ کے اوپر آج سے دس سال پیچھے بھی چلے جائیں تب بھی عمران خان کا وہی بیانیاں تھا غلط تھا صحیح تھا عمران خان کی سیاست میں بڑی پرابلمز ہیں وہ الگ چیز ہیں لیکن اگر آپ ان کے بیانیاں دیکھیں جس طریقے سے یہ بیانیاں چینج کرتے ہیں کبھی فوج کو برا بلا کبھی فوج کے جناب وکیل بن گے ان کا سپورٹر ووٹر ان کو کوسچن ہی نہیں کرتا وہ اسی طرف چل پڑتا ہے کبھی زرداری کو گسیٹنا ہے کبھی زرداری جو کے ساتھ مل کے حکومت بنا لی وہی جناب آبے کٹھے ہو گئے کوئی ان کے ووٹر سپورٹر نے کوئی ان کو کوسچن کیا کبھی بھی نہیں کیا اس لئے کہ کلٹ فالونگ ہے وہ پیچھے پیچھے چل پڑتے ہیں اب یہ ورڈ میں جو کلٹ فالونگ یوز کر رہا ہوں میں ان کو سمجھانے کے لئے کر رہا ہوں جو لوگ یہ ورڈ بار بار یوز کرتے ہیں تو جس طریقے سے اپنے ووٹرز کو بھیڑ بکریوں کی طرح یہ ہانکتے ہیں انسانی تاریخ میں کبھی کسی نے اس طرح نہیں ہانکا ہوگا کہ جناب وہ زیاء اللہ کے سیاسی جانشین اور بھٹو کے وارے سے کٹھے ہو گئے ہیں لیکن ان کا ووٹر سپورٹر باشعور ہے اور باقی جو ہے وہ کلٹ ہیں وہ بھیڑ بکریوں ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارے ساتھ کتنا بڑا کتنا بڑا ہم کتنا بڑا جھوٹ میں ہماری پربریش ہوئی کتنے بڑے جھوٹ میں ہمیں بتایا گیا کوئی بھی ہمیں جو ہمارے جو سینئرز ہیں وہ بٹھا کے انہوں نے ہمیں اس طرح کبھی نہیں بتایا کہ جناب بیٹا بھٹو نے ساٹھ لاک ووٹ لیے تھے شیخ مجیبور ایمان نے ایک روڑ اینتیس لاک ووٹ لیے تھے تو ہمارے ساتھ ایسے ایسے جھوٹ بولے گئے ہیں ایسے ایسے مزاق کیے گئے ہیں ایسی ایسی چیزیں بتائی گئے ہیں لیکن ان کو ایک جو ایج ہے بہت سارے ہماری سیاسی جماعتوں کو ان کا ووٹر سپورٹر یہ ان کا بیانیاں صبح کچھ اور ہوتا ہے شام کو کچھ اور ہوتا ہے یہ موڑ دیتے ہیں وہ اسی طرح موڑ جاتا ہے کوئی کوئیسٹن نہیں کرتا ہاں البتہ جو ان کو کوئیسٹن کرے جو یہ کہے کہ میں اپنے ضمیر کے مطابق اپنے شعور کے مطابق فیصلہ کروں گا ووٹ دوں گا وہ کلٹ فالور ہے وہ کلٹ ہے اب آپ کو بات سمجھ آئیے